دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خوبصورت ہیروین کے بارے میں جس نے اپنی زندگی اپنے خاندان کے ڈر سے برباد کر لی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے وقت کی سنگر اور ایکٹریس سوریہ کی سوریہ کا جنم پاکستان کے شہر لاہور میں پندرہ جون انیس سو انتیس کو ہوا تھا ان کا پورا نام سوریہ جمال شیخ تھا ان کے والد کا نام جمال شیخ اور والدہ کا نام امتاز شیخ تھا جب ان کا خاندان لاہور سے ممبئی شفٹ ہوا اس وقت سوریہ کی عمر صرف ایک سال تھی ممبئی میں وہ اپنے انکل ایم زہور کے ساتھ رہتے تھے جو اس وقت ہندی فلمسٹی کے نام ورہ بلن ہوا کرتے تھے ان کی تعلیم ممبئی میں ایک گلس سکول سے ہوئی تھی راج کپور اور میوزک ڈائریکٹر مدن مہون ان کے بچپن کے ساتھ ہی تھے جن کے ساتھ سوریہ آل انڈیا ریڈیو پر بچوں کے ساتھ پروگرام میں گانا گایا کرتی تھی سوریہ بطور چائلڈ آرٹسٹ کئی فلموں میں کام کرنے کے بعد ایک فلم تاج محل میں ممتاز محل کے رول کے لیے سائن کی گئی جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف چودہ سال تھی اس دوران ان کی آواز نوشاد نے سنی تو ای آر کاردار کی فلم انیس سو بیالیس میں بنی فلم شاردہ میں انہوں نے گانے کا موقع دیا اس کے بعد نوشاد صاحب کے ساتھ انہوں نے کئی گیت گائے مگر اصلی شورت انہیں فلم انمول گھڑی سے ملی جس میں ان کے گائے گیت بہت ہی پاپلر ہوئے تھے اس کے علاوہ درد دلگی اور داستان میں بھی ان کے گائے بہت ہی ہٹ رہے تھے اس کے بعد تو وہ ایک سپر سٹار سنگر اور ایکٹرز بن گئی تھی ان کے خوبصورتی اور آواز کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر بمبئی ٹاکس کی کرتا تھا دیوی کا رانی نے پانچ سر روپے مہوار پر بمبئی ٹاکس سے ایگریمنٹ کر لیا جبکہ آسیف نے سوریہ کو اپنی فلم پھول کے لیے پرتیوراج کی بہن کے رول کے لیے چالیس ہزار کا آفر دیا تو انہوں نے دیوی کا رانی سے اپنا ایگریمنٹ کینسل کرنے کی سفارش کی تو دیوی کا رانی نے ان کے بہتر فیوچر کے خاطر اپنا معاہدہ کینسل کر دیا اور سوریہ باہر کی فلموں میں ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں اور گانے دینے والی اس وقت کی ہائیس پیڈ ہیروین بن گئی چودہ سال کی عمر میں پرتیوراج کے ساتھ فلم اشارہ میں بطور ہیروین اور فلم تدبیر میں کیل سائل کی ہیروین بھی بنی ان کی سب سے کامیہ فلم تھی پیار کی جیت جس میں ان کے ہیرو رحمان تھے اور اس فلم میں سوریہ کے گائے گیت بہت ہی پاپلر ہوئے تھے فلم ویدیا سے دیوانند کے ساتھ ان کی جوڑی بنی اور اسی فلم کی دوران دونے کی محبت پروان چڑھی ان دونوں نے ایک ساتھ آٹھ فلموں میں کام کیا وہ تھی ویدیا، جیت، شاعر، افسر، نیلی، دو ستارے اور سنم ان کی مشہور فلم مرزا غالب میں مرزا غالب کی محبوبہ چودہویں بیگم کا کردار انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے نبھایا تھا اور مرزا غالب کے غزلوں کو اپنی آواز سے چار چاند لگا دیا تھا مرزا غالب کے بعد انہوں نے بلوہ منگل، شما پروانہ، واریس، کنچن، میسٹر لمبور ٹرالی ڈرائیور، میس نائنٹین فیفٹی ایٹ، مالک اور شما میں کام کیا اور اپنا فلم سفر کامیابی سے جاری رکھا انیس سو ترپین کی فلم انار کلی پہلے سوریہ کو ہی آفر ہوئی تھی مگر سوریہ نے اس میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس رول کے لیے بینہ رائے کو لیا گیا ایک اور فلم پاگل خانہ بھی آرٹ ریل کی شوٹنگ کے بعد بند ہو گئی تھی اس طرح سوریہ نے کئی اچھی فلموں کو ٹھکڑایا ان میں ایک فلم مغل عظم بھی تھی جس میں کیا عاصف انار کلی کے لیے انہیں لینا چاہتے تھے ان کو بھی انکار کر دیا حالانکہ عاصف نے ہی انہیں پہلی بار فلم میں چانس دیا تھا کیا عاصف کی فلم جانور کو بھی دلی کمار ورن مختلف انظام لگا کر سوریہ نے ادھرہ چھوڑ دیا تھا ایسے لگتا تھا کہ اس وقت وہ کسی اور کے دباؤں میں فیصلے کر رہی تھی دیوانند کے ساتھ ان کی لیو سٹوری 1948 سے 1951 تک چلی ان پر لکھی گئی ایک کتاب جرنی ڈاؤن میموری لائن کے مطابق اس کتاب کے رائٹر راجی بھارتان نے لکھایا کہ دیوانندہ اور سوریہ فلم جیچ کے دوران اپنے دوستوں کی مدد سے جس میں فوٹوگرافر دوارکہ دویچہ اور ایکٹرس شوکوٹیٹ شامل تھے کسان مندر جا کر خفیہ طور پر شادی کا پلان بنایا تھا مگر آئین موقع پر کسی نے یہ بات سوریہ کی نانی تک پہنچا دی ان کی نانی اور انکل سوریہ کو پکڑ کر لے گئے اور گھر میں بند کر دیا سوریہ کا گھرانہ ایک کٹر مسلم گھرانہ تھا اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی لڑکی کسی ہندو سے شادی کرے دیوانن نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا سوریہ سے شادی کے لیے مگر سوریہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کرنے پر تیار نہ ہوئی دیوانن نے سوریہ کو بزدل بھی کہا مگر وہ راضی نہ ہوئی اور تھک کر دیوانن نے ایک کرسچن لڑکی کلپنا کارتک سے شادی کر لی اس بریک اپ کے بعد سوریہ بہت ہی ڈسٹرپ رہی لوگوں کا خیال تھا کہ اب وہ فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیں گی مگر جلد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ فلمی دنیا میں مصروف ہو گئے سوریہ کی زندگی میں دیوانن نہ آئے ہوتے تو اپنے وقت کی وہ تمام ہیرویں نے نرگیز، مدھوپالا، کام نکوشل وغیرہ سے بہت آگے نکل جاتی مگر انہوں نے دلکوار جیسے بڑے ہیرو کے ساتھ پنگے لیے ایار کردار، اہم صادق، نوشات کے سمجھانے پر بھی ان کے سر پر دیوانن کے عشق کا بھوط سوار رہا شیکر جیسے ہیرو ان کے حصے میں آئے سوریہ نے اپنے کیریر میں سائنسٹ فلموں میں کام کیا اور خریب تین سو گانے بھی گئے ان کے سب سے زیادہ ترپن گانے انہوں نے میوزک ڈائریکٹر حسن لال بھگت رام کے لیے گئے ان کی آخری فلم رستم سوراب تھی جس کے ہیرو پرتیوراج کپور تھے یہ اتفاق ہے کہ ان کی پہلی اور آخری فلم پرتیوراج کپور کے ساتھ ہی رہی یوں تو سوریہ کو چاہنے والوں کی کمی نہ تھی اس وقت کے خوبرو اور ہینڈسوم ہیرو رحمان ان سے شادی کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ مشہور ڈائریکٹر ایم صادق بھی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر سوریہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ان کا فلمی کیریر انیس سو تری سٹھ میں ختم ہو گیا وہ اپنے آپ کو پارٹیوں میں مجبور رکھتی دلیو کمار اور کیاسیو کے ساتھ بھی فوٹو کھجوا ہے مگر اس دوران ان کی نانی ان کی ماں کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئی اور سوریہ اور ان کی ماں اکیلے رہ گئے باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور انیس سو سن سٹھ میں ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اب سوریہ اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی تیوانن نے تو فوراں شادی کر لی تھی اور وہ یہ بیچاری خدا ہی ملا نہ ویلسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کہ مزداق موت اکتی رہ گئی آخری دنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو فلیٹ میں قید کر لیا تھا ان کی خاص دوست فلم سٹار تبسم بتاتی ہے کہ وہ کئی کئی دین کے اخبار اور دودھ تک اٹھانے دروازہ نہیں کھولتی تھی البتہ اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ فون پر بات کر لیا کر دی تھی آخر چوریتہ سال کی عمر میں گمنامی کے حالت میں اپنے وقت کی وینس ملکہ ترنم اور اس خوبصورت اداکارہ کو پڑوسیوں نے ہسپیٹل پہنچایا مگر اکتیس جنواری دوہزار چار کو سوریہ نے اس جہان فانی کو الویدہ کہ دیا ان کی جائدات کا ممبئی میں کوئی وارث نہ تھا ممبئی میں ان کا اس فلیٹ کے علاہ اور بھی بہت سی جائدات تھیں جس کے لیے پاکستان سے ان کے بھتیجہ جنہوں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہ تھا لیگل کلیم کے ذریعے اس جائدات کو حاصل کر کے افروقت کر دیا اس طرح اپنے وقت میں ہر وقت فرستاروں کے جھرمت میں رہنے والی یہ ہیروین اگر حمد سے کام لے کر دیوانے سے شادی کر لیتی یا رحمان سے شادی کر لیتی اور نوشات کاردار اور کیاسف اور دلکوار سے ناراضگی نہ مولیتی تو شاید ایسا علمناک انجام ان کے نصیب میں نہ ہوتا وہ اپنی نانی کے زد اور خاندان کے کٹرپن کی بھیٹ چل دی اپنے شہراندار کیریئر کو صرف محبت کے نام پر برباد کر کے واقعی زندگی کا در سہتے سہتے بغیر کسی سے بغیر کسی سے گلا کیا ہے نہائیت علمناک حالہ سے گزر کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو دوستو یہ تھی ملکہ حسن ملکہ ترنم کی زندگی کے داستان تینک یو